اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل یہ دیکھئے آج کل ملہ جولہ موسم چل رہا ہے کبھی بادل کبھی دھوپ اور میں اس وقت سکول میں موجود ہوں اور میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ مجھے کیٹی چین بہت زیادہ پسند ہے چونکہ آج کل کینٹین وغیرہ تو ہے نہیں اس لیے میں کیٹی چین لے آتی ہوں اور میری دیکھا دیکھی میری جو ٹیچرز ہیں میری جو کلیگ ہیں جو میری فرینڈز ہیں ان کو بھی اچھے لگنے لگی ہیں اور اس وقت ہم تینوں مل کے اسے انچوائی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم گبشپ لگا رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے والا ہو اور مخلص دوست اللہ کی بہت بڑی محمد ہے ان کی قدر کیجئے کیونکہ حضرت علی کا گول ہے کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہیں مخلص دوست مل جاتی ہیں اور ماں کی دعائیں مل جاتی ہیں تو بس میری ہی یہ مخلص دوست ہیں انہی کے ساتھ میری گبشپ ہے اور اس وقت ہم کیٹی چین انچوائی کر رہے ہیں پرائیویٹ سکول والے بچے تو تمام بکس اپنی خود خریدتے ہیں لیکن گورنمنٹ سکول میں یہ طریقہ کار ہے کہ بچوں کو فری بکس ملتی ہیں اور اس کے لیے بقیتہ ہر سال ڈیمانڈ دی جاتی ہے اور اسی کے مطابق بکس ملتی ہیں جو بچوں میں جسٹیبیوٹ کی جاتی ہیں اور آج اسی سیسے میں میٹنگ ہے گورنمنٹ گرل ہائی سکول نمبر دو میں اسی لیے چونکہ میں فوکل پرسن ہوں تو اسی لیے میں نے دیمانڈ نوٹس تیار کیا ایک کوئی سوری پوائنٹ نوٹ کی ہیں اور میں اپنی میڈم کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے والی ہوں اور گورنمنٹ گرل ہائی سکول کی طرف اپنی میڈم کے ساتھ میں جا رہی ہوں وہاں جا کے ہم میٹنگ اٹینڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ بکس کے حوالے سے کیا نیو انفرمیشن ہے یا وہی بکس ہم لوگوں کو ملیں گی دیمانڈ ہر سال دی جاتی ہے اور اس کے مطابق بکس ملتی ہیں جو کہ بچوں میں جسٹیبیوٹ کی جاتی ہیں اچھی کاوش ہے بچوں کو بکس ملنی چاہیے لیکن جو فری بکس مل رہی ہیں اس سے بچوں میں تعلیم کا جذبہ پیدا ہونے کی بجائے کمزور ہو گیا ہے بچے اتنی زیادہ کتاب کی قدر نہیں کرتے اور نہ ہی زیادہ انہیں پڑھائی کا شوق ہوتا ہے کیونکہ جو چیز مفت مل جائے تو اس کی زیادہ قدر بھی نہیں ہوتی بجائے اس کے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے تھا کہ جو بچے لائک ہیں صرف انہیں بکس ملتی ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی اور بچے بھی کاوش کرتے ہیں اور بکس لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہر بچے کو بکس ملتی ہیں اور تعلیم کی اہمیت بہت کم ہو گئی ہے فری بکس ملتی ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم ہر صورت میں پاس بھی ہو جائیں گے اور ہمیں نئی بکس بھی مل جائیں گی اس لئے بچے زیادہ دوچہ نہیں دیتے جو کہ افسوسناک بات ہے اور ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کو یہ ساری چیزیں جو ہے کمزور کر رہی ہیں ہم گورنمنٹ گرل ہائی سکول نمبر دو کی طرف چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ میرا اپنا ڈگری وان کالی جا جائے گا بہت سی یادیں ہیں بہت سی باتیں یاد آ جاتی ہیں دیکھیں یہیں سے ہم گزرے ہیں اور بس یہ چھوٹا گیٹ ہے اور آگے اس کا مین گیٹ ہے تو رائٹ سائٹ کی طرف دیکھئے تو یہ مین گیٹ آپ کو بلیک جو نظر آ رہا ہے یہ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالی نمبر وان کا گیٹ ہے بہت سی یادیں بہت سی باتیں وہ بستہ ہیں بس ہم اپنی منزل مقصود پہ پہنچنے والے ہیں تھوڑی تیر میں اور پھر وہاں جا کے ہم میٹنگ اٹینڈ کریں گے تو یہ جی میٹنگ ہو رہی ہے اس اسے میں تمام ٹیچرز اکٹی ہیں تمام ٹیچرز تمام پرنسپل بہت اچھی باتیں ہوئیں منٹل ہیلتھ کو بھی ڈسکس کیا گیا بکس کو بھی ڈسکس کیا گیا اور ایڈوکیشن سسٹم کی بہت سے پوائنٹس بھی ڈسکس کیے گئے لیکن افسوس کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتی اب گھر جا کے میں نے کیا کیا ہے شام کا وقت ہے میں نے چنے کی ڈال کے دو پاول جو ہیں ان کو ساف کر کے پانی میں بھگو دوں گی اور تقریباً یہ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ جو ہے پانی میں بھگی رہیں گے اور اس کے بعد میں چنے کی ڈال سے کیا بنانے والی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے عام طور پر لوگ گوش بہت شوق سے کھاتے ہیں سبزیہ بھی ایوائیڈ کرتے ہیں اور ڈالے بھی ایوائیڈ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسانوں کی فائدے کے لئے پیدا کی ہیں اس لئے ہر ایک چیز کو استعمال کرنا چاہیے اور بیلنس ڈائیٹ رکھنی چاہیے تو اب یہ چنے کی ڈال میں نے بھگو دی ہے تقریباً پونہ گھنٹہ تک پھگی رہے گی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے دھو لیا ہے اب میں اسے ڈال نہیں ہوں پریشر ککر میں اور پریشر ککر میں پانی ڈال کے میں دس منٹ تک اس کو گلاؤں گی ڈالیں بھی کھاتے رہنا چاہیے کیونکہ ڈال میں فائبر موجود ہوتا ہے اور فائبر کی وجہ سے خون میں کلسٹور کا لیول کم ہو جاتا ہے اور ڈال کھانے سے مریضوں کی خون میں شگر کی مقدار بھی نہیں بڑھتی اب دیکھئے چنے کی ڈال جو ہے وہ میں نے بھگو کی رکھی تھی یہ گل چکی ہے دس منٹ تک میں اسے پریشر ککر میں رکھا ہے اس کے علاوہ مجھے کیا چاہیے میں نے دو بڑے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں ان کو پیل آف کر لیا ہے یہ دیکھئے ان کو پیل آف کرنے کے بعد ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے دو لیمن نظر آ رہے ہیں اور آپ کو پٹر نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک ٹی سپون کٹیو لال میچ ایک ٹی سپون سفیل سیرہ ہاف ٹی سپون کالا سیرہ ہاف ٹی سپون چار مسالہ ایک ٹی سپون حلتی اور ایک ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور دو سبز مچے جنہیں میں نے چھوٹا چھوٹا کار لیا ہے ون ان ہاف ٹیبل سپون چندر کالک پیسٹ لیا ہے ادرک کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کار لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے کسوری میتھی لی ہے میتھی لی ہے اور دیکھیں اس کے علاوہ میں نے لیا ہے کوکنگ آئل میں نے کوکنگ آئل لیا ہے ڈیٹھ کپ یہ دیکھیں آپ کو میں ابھی دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے ڈیٹھ کپ کوکنگ آئل لیا ہے اور ان تمام اشیاء کی مدد سے میں بنا رہے ہوں دال چنہ کی کڑائی تو دیکھیں دال چنہ کی کڑائی کیسے بنتی ہے اور میں کیسے بناتی ہوں میں نے فلیم آن کر دیا ہے اور کوکنگ آئل کرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب کوکنگ آئل ہلکا سا گرم ہو گیا ہے تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ون ڈیبل سپون جنڈر کالک کا پیسٹ اب اس کو میں ہلکا سا سرخ کروں گی جب یہ ہلکا سا سرخ ہو جائے گا تو پھر میں کیا کرتی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھ دی رہیے اچھا میں دال کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ دال میں پروٹین موجود ہوتی ہے اور جو لوگ گوش سے پریس کرتی ہیں وہ اپنی پروٹین دالوں کے ذریعے سے حاصل کر سکتی ہیں اور دال میں فلات بھی پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے اچھا جنڈر کالک کا پیسٹ جب ہلکا سرخ ہو گیا میں نے سارے مسالہ جات ایڈ کر دیئے پانی ڈال دیا ہے اب اسے میں تھوڑا سا بھونوں گی پکنی دوں گی تاکہ مسالوں کا کچھا پن ختم ہو جائے جب مسالہ اچھے سے بھون جائے گا مسالوں کا کچھا پن ختم ہو جائے گا تو میں اس میں ایڈ کروں گی ٹیماٹر ٹیماٹر بھی میں نے پیل آف کر لی ہیں ان کا چھلکہ ہٹا دیا ہے پھر ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو بھی میں تھوڑا سا بھون لوں گی اور پھر پانی ڈال دوں گی تاکہ ٹیماٹر بھی اچھے طریقے سے گل جائیں ٹیماٹر جب گل جائیں گے تو پھر میں کیا کرتی ہوں اور میں کس طریقے سے بناتی ہوں ڈال چنہ کی کڑائی آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتی رہی ہے میں نے پانی ڈال دیا ہے اور میں ڈھکن رکھ دوں گی تاکہ جو ہے مسالہ کا چپن بھی ختم ہو جائے اور ٹیماٹر بھی اچھے سے گل جائیں اب یہ دیکھئے اب میں نے دال چنہ جو ہے جس سے میں نے گلا لیا ہے وہ میں نے ریڈی رکھ لیا ہے اور یہ میں نے ٹھکن ہٹایا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ مسالہ بھی اچھے سے بھون چکا ہے اور ٹیماٹر بھی گل چکی ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی دال مسالہ اچھے سے بھوننے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دال چلنا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے کہ گوش اور سبزی کے ساتھ ساتھ دال کا استعمال بھی کرنا چاہیے کیونکہ دال میں بھی پروٹین اور فلات پائے جاتا ہے اور فائبر بھی پائے جاتا ہے اچھا یہ دال چلنا جو ہے میں ایڈ کرنی ہوں اس کو بھی میں تھوڑا سا پھون لوں گی اور تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی اور بلکل سلو آنچ پہ اچھے سات منٹ کے لیے مزید پکنے دوں گی تاکہ اگر کہیں کچھاپن ہے کچھ ہے تو وہ اچھے طریقے سے پک جائے اور کہیں بھی کچھاپن نہ رہے اچھا دال چلنا کی بارے میں بتا دوں کہ دال چلنا بہت ہی طاقت پر خصہ ہے اس لیے ان جان رکھ دی جاتی ہے جو طاقت رکھتے ہیں جو ان کی بے بنا طاقت کا راز ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دال چلنا میں کتنی طاقت ہے دیکھئے میں نے پانی ڈال دیا ہے اور ساتھی میں نے ٹکن رکھ دیا ہے اور چھے سات منٹ کے لیے سپکنے کے لیے رکھ دیا تھا چھے سات منٹ گزر چکے ہیں اب میں نے کھولا ہے دیکھا ہے دال اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور اب میں نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھ دے رہی ہے مزیدار سی میری دال چلنا کی گڑائی ریڈی ہو رہی ہے اور دال چلنا جو ہے یہ بہت زیادہ طاقتور غزہ ہے یہ طاقتور ہونے کے علاوہ خون ساف کرتی ہے اور خون کی روانی میں اضافہ کرتی ہے اس کے استعمال سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے یہ جلدی حضم ہو جاتی ہے اور پشاپ آور بھی ہے جس کی وجہ سے پسانے کے سفائی بھی ہوتی رہتی ہے اب دیکھئے میں ایڈ کر رہی ہوں ادھرک اور ساتھی میں ایڈ کروں گی سبز مرچے اور ہرہ دھنیاں اور پھر پانچے منٹ کے لیے میں اسے دم پر رکھوں گی ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت ہے غزہ میں ہر ایک چیز شامل کریں کبھی گوشت کھائیں تو کبھی سبزی اور کبھی کبھار دالیں بھی استعمال کریں اور یہ بھی پروٹین حاصل کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے اور اس میں جو فائبر پائے چاہتا ہے وہ انسان سید کے لیے بہت مفید ہے اچھا یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب دیکھئے میں نے پانچے منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا ہے یہ پانچے منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھئے جو ہے آئل اوپر آنے لگا ہے اور بابل بننے لگی ہیں مزیدار سی دالچنہ کی گڑائی ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھئے دالچنہ کتنے اچھے سے گل چکی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے کسوری میتھی اور ساتھ ہی میں نے بٹر ایڈ کرنا ہے بٹر سے بہت ہی سبردست ٹیسٹ آئے گا تو اسی لیے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کسوری میتھی میں نے ایڈ کر دی ہے اب میں ایڈ کروں گی بٹر بٹر سے بہت ہی سبردست ٹیسٹ آتا ہے آپ کو ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد بھی میں پانچھے منٹ دم پر رکھوں گی اور پھر ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو چلی میں آپ کے ساتھ کچھ اچھی باتیں بھی شیئر کر لوں کوئی آپ کی جتنی بھی تصدیل کریں آپ پرشان نہ ہو کیونکہ عزت و ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اچھی بات ہو سکتا ہے کہ دنیا میں منافقت بازی لے جائے مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے لفظوں کا استعمال ہمیشہ سوچ سمجھ کریں کیونکہ یہ ہماری پڑش کا بہترین ثبوت ہوتی ہیں اور اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ دیں اور کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس سے ہمارے والدین کی عزت پر حرف آئے سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھی گا مجھے دعوی میں یاد رکھی گا انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو میں بول چلتا آپ سے بھی لوں گی اللہ حافظ